صحت مند غزا سے متعلق میرے دوستوں کی غلط فہمیاں جنہوں نے مجھے پاگل کر دیا ہے یہ ہے آج کی کہانی یہ ہے آج کی پاتھ کھانے پینی کی اشیاء کے متعلق بہت سے مفروضے بنے میں ہیں اور ان میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے جب ہم بلوکز اور سوشل میڈیا پر دلچسپ اور کلک بیٹھ حقائق دیکھتے ہیں تو ان پر یقین کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یا ہمیں گاجر کھانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے یا چوکلٹ کھانے سے جنسی خواہشات بڑھتی ہیں جیسے بے ضرر مفروضوں کی بارے میں بات نہیں کروں گا لیکن ایسے مفروضے جو ہماری روز مرہ کی غزا پر بہت زیادہ اثر ڈالتے ہیں اور ان سے اکثر باتیں پھر سٹھ ثابت ہوتی ہیں ایسا لگتا ہے ہم ان پر یقین کرنے لگتے ہیں آخری بار آپ نے یہ کب سنا تھا کہ گڑھ زیادہ صحت بخش ہے یا اگر آپ ورزش کرتے ہیں تو پروٹین شیک پینا ضروری ہے یا اگر آپ کو سوجن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم میں یقینی طور پر گلٹون کے لیے عدم برتاشت ہے جہاں تک یونیورسٹی کا بات ہے کہ یونیورسٹی میں غزائیت کا مطالعہ میں نے پڑھا نہیں مطالعہ کیا لہٰذا از زیادہ تر میں حقائق حقیقت مفروضوں میں فرق کر سکتا ہوں حالانکہ دوست جو بھی کہیں میں پر اس کی یقین رکھنے کے لیے شورت رکھتا ہوں کہ جو بھی مجھے ملتا ہے میں اس پر یقین کر لیتا ہوں اب میں آپ کو چند مفروضوں کے متعلق بتاتا ہوں جو ہم اکثر سنتے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا سچ ہونا ضروری نہیں ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ کاربن صحت بخش نہیں میں نے برسوں سے یہ سنتا آ رہا ہوں کہ خاص طور پر لوگوں سے جو وزن کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اکثر ان دوستوں کی طرف جو صرف صحت مند غزہ کھانا چاہتے ہیں لیکن کیا کاربن اور کیا نہیں اس کے متعلق کچھ الجنے ہیں مثلا ایک دوست نے حالی میں مجھے دوپہر کے کھانے کے دونان سوپ کے ساتھ روٹی کھانے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کا مطابق کاربن سے پریز کر رہا تھا لیکن پھر ایک لذیذ مشروب اٹھا لیا ہم سب ایسا کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اب منمیس اکثر لوگوں کا آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے اعلان کیا تھا میں اب کاربن نہیں کھاؤں گا میں یہ نہیں کروں گا لیکن کاربن کھانے میں کاربن کا مختلف طرح کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کچھ لوگ دن کے خاص وقت کے بعد کاربن نہیں کھانا چاہتے برطانیہ کے علاقے ایس ایکس میں اس حوالے سے ایک جملہ بھی مشہور ہے جس کا مطلب کچھ یوں ہے چھٹیوں سے پہلے والے چند دنوں اور بکنی پہنے والے کسی بھی موقع سے پہلے کاربن نہیں کھانا چاہیے کیا واقعی ہم ایسا کرنا چاہیے کاربن کی تین کے اقسام ہیں یعنی چینی نشاستہ اور فائبر ایک دوسرے سے بلکل مختلف اور ان تینوں کے جسم میں داخل ہونے پر ہمارا جسم مختلف انداز میں شگر اور دوسرے غزائی اجزاء خارج کرتا ہے کاربن ہماری توانائی کا بنیادی ضروری ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ چاول روٹی پاستہ پھل اور سبدی جیسے کاربن کو منتخب کیا جائے جو کہ دیگر غزائی اجزاء اور فائبر بھی فراہم کرتے ہیں ہم میں سے بیشتر افراد بالگوں کے لیے پبلک ہیلتھ انگلینڈ کی جانب سے تجویز کردہ تیس کرام فائبر نہیں کھا پاتے اور آخر فائبر کے بارے میں چاہت ہے کیا ہے یہ حضم ہونے میں مددگار ہیں اور آنٹ میں رہنے والے اچھے بیکٹیریا اور خراہم کرتے ہیں تاکہ وہ بہت سے ایسے افعال انجام دے سکیں جو ہمارے جسم کے لیے مفید ہیں تمام کیلوریز یقصان نہیں ہوتی میں کئی بار ایسی بحث سن چکا ہوں جس میں کہا گیا کہ کھانوں کی میں موجود کیلوریز کو جانچا جا سکتا ہے ایک بار تو جب خوراک کو محض نمبر بر تبدیل کر دیا جائے تو لوگ اس سے موازنہ کسی دوسری خوراک سے کر پاتے ہیں میں نے سنا ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اگر میں ملک چوکلیٹ کے دو ٹکرے کھالوں اور ایک کیلہ کیونکہ دونوں میں کیلوریز کی تعداد ایک جیسی ہوتی ہے اب جبکہ چوکلیٹ اور کیلے کی مثال ہی لے لیتے ہیں چاہے دونوں میں نائنٹی کیلوریز ہوتی ہیں لیکن ممکن ہے کہ چوکلیٹ میں فیٹس کی مقدار زیادہ ہو خاص کر سیچوریٹڈ فیٹس جو کی کولیسٹرول بڑھاتے ہیں ارد میں چینی بھی زیادہ ہوتی ہے جو خون میں چینی کی مقدار بڑھا سکتی ہے اور یہ مقدار اچانک گرنے سے آپ کو دوبارہ بھوک لگ سکتی ہے موازنہ کیا جائے تو کیلے میں فائبر ہونے کی وجہ سے چینی کا جسم میں پھیلاؤ آہستہ ہوتا ہے اور یہ چینی خون میں بتریج بڑھتی جاتی ہے اور آپ کو زیادہ عرصے تک دوبارہ بھوک نہیں لگتی کیلے میں اضافی ویٹامنز اور ملنرز بھی قابلے ذکر ہیں صرف کیلوریز کی جگہ غزائی اجزاء کو دیکھنا بھی ضروری ہے صرف کیلوریز کو گن کر کھانے سے آپ کی غزائی آدات پر منفی اثرات ہو سکتے ہیں چینی کی قدرتی متبادل زیادہ بے صحت مکش کیا ہے چینی کے قدرتی متبادل زیادہ کیا ہے شاید ہی کوئی ہوگا جسے مٹھائی ناپسند ہو ہمیں معلوم ہے کہ ضرورت سے زیادہ چینی ہمارے لئے مزرع صحت ہو سکتی ہے تو ہم اس کے نتیجے میں سمجھتے ہیں کہ چینی کے قدرتی متبادل زیادہ صحت بخش ہوتے ہیں ایک دوست نے مجھے بتایا کہ وہ چائے میں ریفائن شگر یعنی سفید چینی کے جگہ شہر ڈالتی ہیں کیونکہ یہ قدرتی ہے اور میرے لئے زیادہ بہتر ہے لیکن جسم اب بھی اس چینی ہی تصور کرتا ہے کیوڑے یا میپل کا ارک اکثر دوستوں کی علماری میں موجود رہتا ہے کس نے میرے سے پوچھا کہ تمہارے پاس شہد یا کیوڑے کا ارک ہے تو وہ میں ادھار لے سکتا ہوں میں کہا نا کاکہ نا جب میں نے نا کہا تو انہوں نے براؤن شگر مانگ دی لیکن براؤن شگر بھی سفید چینی کے گھوڑ ڈال کر بنتی ہے چینی کی کچھ قدرتی متبادل میں چینیز میں سے زیادہ مایکرو نیوٹریس ہوتے ہیں لیکن یہ اتنی کم تعداد میں ہوتے ہیں کہ ان سے زیادہ فرق نہیں پڑتا اور پھر بھی یہ چینی ہی ہوتے ہیں مسئلہ نشاستہ کے سیریل میں آتا ہے رینولا یا دوسری سیریل بارز میں شہد کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن انہیں صحت مند آپشن کہہ کر بیچا جاتا ہے عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہمیں روز مرہ کی تجویز کردہ جوانائی کا مقدار کے مقابلے میں چینی کو پانچ فیصد سے کم رکھنا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ روز چھ سے ساتھ چائے کے چمچ چینی کھانا ان میں بنے بنائے کھانوں اور پھلوں سے جوسک میں گنا نہ ہوتا ہے اس لئے کھانوں پر لگے لیبل پڑھنا ضروری ہے سبزیاں کھانے سے پروٹین نہیں ملے گا یہ کون لوگ کہتے ہیں ایسا سنتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں مشروبات کے بعد اکثر مجھے چکن ناغٹس ناغٹس کھانے کی پیشکش کی جاتی ہے دوست کہتے ہیں گوشت یا مچھلی دونوں سیم چیز نہیں کھائے بغیر تمہاری غزہ میں پروٹین تو نہیں ہوں گی جب میں کچھ دیر تک صرف سبزیاں کھاؤں تو یہ مشروبات اکثر دیا جاتا ہے کہ بیٹا پتر گوشت بھی کھاؤں اکثر سبزی خور اپنی پروٹین کی ضروریات دودھ انڈوں دالوں یا میووں سے پوری کا لیتے ہیں غزہ میں یہ ذرائع شامل کرنا اچھا ہے تاکہ نئے کھولیات بنیں اور باقیوں کی مرمت ہو سکے پروٹین دراصل ایمیون ایسٹ سے بنا ہوتا ہے اور ہمارا جسم نو طرح کی ایمیون ایسٹ نہیں بنا سکتا یہ ضروری ہے کہ ہم انہیں غزہ سے حاصل کریں جانروں سے پروٹین دودھ یا انڈے کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے اور ان میں تمام ایمیون ایسٹ ہوتے ہیں جبکہ پودوں میں یہ تمام ایمیون ایسٹ نہیں ہوتے تو ہم ان کے ساتھ ضروری پروٹین والی غزہ کو شامل کر سکتے ہیں ٹوست یا ڈبروٹی کے ساتھ بلوں کو ایک اچھی مثال ہو سکتی ہے کچھ مائیکر نیوٹرنٹ سبزیوں میں نہیں ہوتے جیسے کہ ویٹامن بی ٹویل اور آئرن ان دونوں نے کسی دوسری غزہ سے حاصل کیے جا سکتے ہیں جیسے کہ نشاستے کے سیریل میں بی ٹویل ہوتا ہے اور گہرے سبز والی سبزیوں میں آئرن ہوتا ہے آپ پھیلوں کے ساتھ ٹوست کو کیل کی طرح صفا کیا کر سکتے ہیں صحت مند کھانے مہنگے ہوتے ہیں یہ ہم اکثر سنتے ہیں یہ کوئی غلط تصور نہیں کہ صحت مند خوراک کھانا مہنگا ہو سکتا ہے لیکن ایسا ہونا ضروری بھی نہیں میں ایسے کئی لوگوں سے ملتا ہوں جو صحت مند خوراک پر ہفتہ وار کئی کئی یعنی کافی پیسے خرچ کرتے ہیں اور گوشت کی جگہ خالص اجزاء استعمال کرتے ہیں جیسے سبزیاں لیکن کبھی کبھار بنیادی چیزوں کے بارے میں سوچنا ضروری ہے مثلا آپ جو خرید سکتے ہیں جیسے آپ سبا کے وقت ناشتے میں دلیے کی صورت میں کھاتے ہیں بجائے ناشتے کے سیریل خریدیں جن میں چینی زیادہ مقدار میں ہوتی ہے پالور سبزیاں سستی ہوتی ہیں خاص کر اگر آپ مینے فروزن یعنی جمی ہوئی حالت میں خریدیں میری پسندیدہ چیز جمی ہوئی پالک ہے اس سے آپ کو زیادہ ساری پالک خریدیں کی مایوسی نہیں ہوتی جو کٹ کر کم ہو جاتی ہے لیکن فروزن تازہ بھی اچھی لگتی ہے تازہ بھی زیادہ اچھی لگتی ہے پالور دالوں کے ٹن پروٹین سے بھرے ہوتے ہیں اور ان سے آپ ایک خانے میں فائبر شامل ہو جاتے ہیں اور کس سالن یا کھانے میں گوشت کی جگہ چینے کی دال کا استعمال کر سکتے ہیں اکثر ہمیں لکھا جاتا ہے کہ فری فروم شگر یا فری فروم کسی چیز سے پاک تو زیادہ سہت مند میں اکثر سنتا ہوایا ہوں کہ فری فروم بسکٹ خریدتا ہوں یہ زیادہ سہت مند ہوتے ہیں کیونکہ ان میں دودھ یا گندم نہیں ہوتا یا جن میں گلوٹن فری یا پاستہ خرید رہے ہوں کیونکہ فلحال گلوٹن سے میں پرہیز کر رہا ہوں ایسے لوگوں کو حازمے سے متعلق کوئی مسائل نہیں ہوتے اور یہ سمجھنا آسان ہے کہ کئی لوگوں کو دودھ یا گندم برائے اجزاء لگتے ہیں یعنی انہیں برے لگتے ہیں اس لئے کیونکہ ہر سپر مارکٹ میں فری فروم پروڈکس یعنی کسی چیز سے پاک کھانوں کی وسیعت اداد ہوتی ہے اور انہیں ہرے رنگ کے پیکٹس میں بیچا جاتا ہے جو قدرتی طور پر محسوس ہوتی ہیں ان کھانوں کو ایسی تصاویر بنی ہوتی ہیں جن کو زیادہ صحت مند ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے ایسے لوگ جنہیں گلوٹن سے الرجی ہے خاص کر سلیکس کی بیماری میں مبتلا ہیں یعنی سلی لیک ان افراد کے لئے گلوٹن ایک ایسی دشمن ہے اور ان کی زندگی کے لئے خطرناک ہوتا ہے اس طرح لیکٹوزم کی ادم برداشت کا شکار افراد کے لئے دودھ سے پرہیس ضروری ہے کیونکہ دودھ میں لیکٹوم کا ایک اہم جز ہوتا ہے اگر آپ کسی ایسے اجزاء کے الرجی کا ادم برداشت ہیں تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ کسی ماہر صحت یا جی پی سے چیک کروائیں یا کسی آن لائن ٹیسٹ سے یہ پتا کروائیں کہ درست ہے اس کا متبادل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی تجویز یہ کریں کہ آیا گلوٹن یا لیکٹوز سے پرہیس کرنے سے آپ کو بہتر محسوس ہوتا ہے تو یہ تھی آج کی باتیں آج کی خیالات اگر آپ کو چلے گئے مجھے ضرور بتائیں اللہ حافظ مجھے ضروری ہے